مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا تقریباً 30-30 سال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا اور پاکستان سے علماء کا ایک وقت گیا تھا چین کے مسلمانوں سے ملاقات کل اور یہ پہلا موقع تھا جب چین میں باہر سے آنے والوں کے لئے دروازے کھلے تو اس سے سوچا گیا اللہ تعالیٰ مقبلت کرے صدر جاہو لکھ صاحب مر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقیوں سے نوازا تھا لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں جمہوریت کے نام پر لیکن جیسا حکمران بحثت مسلمان وہ آیا تھا ساید کے بعد نصیب نہیں ہوتا تو انہوں نے جب چین نے پہلی بار باہر کی دنیا کے لئے دروازے کھولے اس سے پہلے باہر کا کوئی آدمی چین نہیں جا سکتا تو جب باہر کی دنیا کے لئے چین نے دروازے کھولے اور وہ بھی پاکستان کی کوششوں تھے اس بھی پاکستان کی کوششوں کو دخل تو صدر جاولک صاحب مرہوم نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کے جو مسلمان تھے چین کے مسلمان وہ سب حج کی دولت سے محروم تھے حج کی عرضو رکھتے تھے ظاہرہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چین میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ہمارے پورے پاکستان کی تعداد کے تقریباً بڑا تو صدر جاولک صاحب مرہوم نے چین کی حکومت سے باتی کر کے چین کے مسلمانوں کے لئے حج کا راستہ بولا اور کہا ہم پاکستان میں ان کو پاکستان بلائیں گے اور پاکستان سے ان کو حج کے لئے بیجھ چنانچہ ستر سال کے بعد پہلی مرتبہ چین کے مسلمانوں کو پاکستان کے ذریعے حج کرنے کا موقع نصیب ہوا اس موقع پر صدر جاولک صاحب مرہوم نے ایک وف تشریل دیا کہ علماء کا ایک وف جو جا کر چین کے مسلمانوں سے اظہار یہ جہتی کرے اس موقع کی قیادت میرے سب کی تو ہم ایک قافلے کی شکل میں چین میں گئے تو میں ایک منظر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ایک جگہ ایک شہر سے اس نے شہر جانا تھا جہاں پر سلمانوں کی اکتری ہے اور اتفاق سے ہمارا سفر بلخجر کے متصل بات شروع ہوا اور ایسے پہاڑی علاقوں سے گزرنا ہوا جن زبردست پہاڑی علاقوں سے کہ وہاں پر سردی منفی 14-15 تھی منفی جب ہم ایک علاقے سے گزرے پہاڑوں کے درمیان جب میں غفیر جمع ہے لوگوں کا بھئی کیا بات ہے یہ کیوں کھڑے ہیں کہ وہ اس لئے کھڑے ہیں کہ ان کو اطلاع مل گئی تھی جب پاکستان سے علماء کا ایک باب دایا ہوا ہے اور وہ یہاں سے گزرے گا وہاں چھرنا نہیں تھا چھرنا تھی اور جگہ تھا لیکن ان کو پتہ اتنا معلوم ہو گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایک باب یہاں سے گزرے گا اب پتہ نہیں تھا کہ کس وقت گزرے گا تو کئی گھنٹوں سے وہ اس مائنس پورٹین پوٹین سردی کے اندر فجر صحیح کہ پہلے سے گھنٹوں سے انتظار کر رہے تھے انتظار کس بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کی شکل دیکھیں جب ہم نے گاڑی روکی اور ان لوگوں کو دیکھا اب نہ وہ ہماری زبان جانتے ہیں نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ زبان ایک ہی کلمہ تھا جو انہوں نے جس کے انہوں نے نعرے لگا ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر بس یہ کلمہ تھا جو ہمارے اور اس کے درمیان مشترک تھا جو ہم سمجھ سکتے تھے اور وہ سمجھ سکتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بیرے تھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا جنہوں نے کبھی انہوں نے باہر کے کسی مسلمان کو دیکھا نہیں تھا تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کے دل میں اتنے زبطہ جذبات تھے کہ رات کے آخری پہر میں اتنے سردی میں پہاڑوں کے درمیان راستے پر کڑے ہوئے تھے اور زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے صرف آنکھوں سے کہ ان کے جذبات کو بچل رہا تھا ان کے آنکھوں سے آنسو بیرے تھے زبان پر اللہ اکبر کے نام یہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے درمیان قائم فرمائے ایمان کر